جی اس کی وجہات ایک تو یہ آنرشپ آہ مطلب آویرنس کا نہ ہونا اور ویسے بھی جو ہے ای پی آئی کے آپ پتہ ہے روٹین کوریج بھی آہ بلوستان میں پہلے سولہ پرسنٹ تھی بچوں میں اب وہ آہ مطلب کے بڑی محنت سے وہ ساری انفرائی سٹریکچر بنا کے گورنمنٹ کی آنرشپ آہ اب ہمیں پوری طرح ہے تو اس کو باون پرسنٹ پہ لے کے آئیں لیکن اس کی آویرنس کا نہ ہونا اس کی وجہ ہے اسی لئے ہم نے کیمپین ارنج کیا ہے تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے جی وہ چونک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آہ مطلب کے اس میں دوسرے سٹیکر آلڈرز انوالف ہیں جیسے یونیسیف ہے سی ڈی سی ہے اور اس کی اپرویل بھی باہر سے آنی تھی تو جب تک ہمیں اپرویل نہیں ملے گا ویکسین نہیں ملے گا تو پہلے ہم کر نہیں سکتے تھے اور ابھی بھی بہت ان کی طرف سے لیٹ ہوئے ہماری طرف سے نہیں 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 یہ انجیکشن یہ انٹرامسکولر انجیکشن ہے جی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بس وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے چھوٹا سا اپسس اگر ہوا تو ہوا لیکن کوئی خاص ڈینجرز کوئی چیز نہیں جی بالکل ہم نے ہیلٹھ سیکریٹری صاحب نے لیٹر لکھا ہے اور سیکریٹری کالیجز سیکریٹری سکولز اور یونیورسٹی کے جو بھی ڈینز ہیں ان سب کو لیٹر چلا گیا ہے اور ان کی طرف سے بھی نوٹیفائی ہوا ہے سارے سکول اور کالیجز گرد کالیجز اور یونیورسٹیز کو کہ وہ اس مہم میں بڑھ چٹ کے حصہ لیں اور سب کو ایک سکریٹ نہیں یہ میرا نہیں خیال ہے کہ پہلے یہ کمپین ہوا ہے میری نالیج کی مطابق پہلی دفت کر رہا ہے یہ ٹارگٹ ہے ہمارا ٹو پوائنٹ ایٹ میلین ٹو پوائنٹ نائن بلکے ہیں انتیس لاکھ کے قریب قریب یہ اس طرح ہے کہ جو ٹوٹل پاپولیشن کا بائیس فیصد وہ ہم کہتے ہیں یہ سیج گروپ میں فال کرتا ہے پندرہ سال سے لے کر انچہ سال تکی جو خواتین ہیں یہ ٹوٹل بلوچتان کی پاپولیشن کا بائیس فیصد ہیں تو جب اس کو آپ کالکولیٹ کرتے ہیں ان دو اشاریہ نو میلین یعنی انتیس لاکھ خواتین اس سیج گروپ میں آتی ہیں وہ ٹارگٹ ہے ہمارا سال جی ہم نے ابھی تو سات ہزار ٹیمیں بنائی ہیں اورال بلوچتان تو اس کے بعد چھے دن کر کے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیچ اپ کی ضرورت پڑتی ہے تو مزید ڈیز بڑھا کے ہم ٹارگٹ اچیو پریں گے انشاءاللہ جی دور ٹو دور چونکہ ای پی آئی پالیسی نہیں ہے تو اس میں ٹیمیں بنیں گی اور جیسے مطلب کمیونٹی میں جائیں گی نیبر اوڈ میں جیسے کسی کی بیٹک ہو گئی ریکویسٹ کیا ہے تو کمیونٹی کے اندر جا کے اس جگہ پہ وہ ایکسلیٹر بیٹیں گے اور سوشل موبیلیزیشن کر کے لوگوں کو وہاں بھلا جائیں آپ پتہ کہ ٹیٹنس کے لیے ہم نے لگایا کہ جو نوزائدہ بچے ہیں اور پریگنٹ وومنز ہیں اور چائلڈ بیرنگ ایج میں پندرہ سے انچاس سال کے جو ایج گروپ ہے ان کو ہم لگا رہے ہیں تاکہ ان کو تشنج سے بچایا جا سکے اور ہمارا ٹارگٹ ہوگا انتیس لاکھ پندرہ سے انچاس سال تکی لڑکیاں اور خواتین نقصان ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ایساچ نہیں ہے اس میں جیسے باقی ویکسین میں جیسے میزل وغیرہ میں توڑے بہت ہوتے ہیں ڈائیریہ وغیرہ لیکن اس میں ایسا کوئی خاص نقصان نہیں ہے اور یہ انٹرامسکولر ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ ایزنشل ویکسینیشن میں آتا ہے روٹین میں بھی ہمارا ای پی آئی لگاتا ہے یہ لیکن چونکہ آویرنس کی کمی وغیرہ سے اس کی پرسنٹیج کم میں بارہ فیصد خواتین کو بارہ پرسنٹ کو لگایا گیا ہے تو اسی لئے ہم نے ایک کیمپین ارنج کیا ہے تاکہ اس کی کوریج کو بھی بڑھائے جا سکے اور ساری خواتین کو لگایا جا سکے جی نہیں پورے بلوشتان میں آج گیارہ سے لے کر سولہ تاریخ تک پورے بلوشتان میں اس کا آغاز کر دیا گیا ہے فسٹ راؤنڈ کا اور ہم دیکھیں گے کہ اگر ٹارگٹ چھے دن میں پورا نہیں ہوا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کیچ اپ ڈیڈز بھی کریں اور اپنا ٹارگٹ اچیو کریں اور یہ فسٹ راؤنڈ ہوگا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ نو تاریخ سے شروع ہوگا پندرہ تاریخ تک اگلے مہینے کی دسمبر میں اور پھر تیسرا راؤنڈ جون میں اور ابھی جس طرح کہ آپ لوگ کو پتا ہے ہم تشنوش کے والے سے کیمپین کرنے والے ہیں اور اسی والے سے ہم آئے تھے تو تشنوش یہ کہ پورے بلوشتان میں بارہ فیصد اس کا ایک کوریج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت کم ہے اور اسے ابھی تک یعنی بلوشتان کے خواتین ابھی تک مر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک تشنوش کے والے سے ایک روکتام کی ایک مہم چلائی جائیں اور اس مہم کو جتنا عوام زیادہ زیادہ کامیاب کر سکتے ہیں اتنا ہمارے لئے بھی بہتر ہے کہ ہمارے ٹیموں کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں بلکل اس میں اس طرح ہے کہ اگر میں ہمارے پاس سرویلنس کا کریکٹ ڈیٹا تو نہیں ہے مگر آپ کوریج کو بھی اگر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوریج اگر بارہ فیصد ہے تو اس کا مطلب اٹھاسی فیصد ایسے خواتین ہیں جو آئی رسک ہیں جن کو تشنوش افیکٹ کر سکتا ہے اس طرح کے ان کو تشنوش کی بیماری ان کو لگ سکتی ہے اور اس میں ہم کالیجز سکولز یونیورسٹیز تو اس میں پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے کہ ان کو بھی ہم سکول کالیجز اور یونیورسٹیز میں ان کو اپروچ کریں اور ان کو ویکسینیشن کی تشنوش کے باتے ہیں اس میں اکثر جو عوام اس کو پہچانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جٹکوں کی بیماری اس کو کہتے ہیں جیسے وہ ایک دم سے جٹکوں کی بچوں میں بھی ایک شکایت رہتی ہے اور خواتین میں بھی اور وہ اگر کمیونٹی والوں سے جب آپ پوچھیں گے تو ان کو جٹکوں کی بیماری تشنوش سے نہ پہچانے وہ جٹکوں کی بیماری سے ہی پہچانتے ہیں اور اس کا ایک چیز میں صرف آویرنس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا عوام کو کمیونٹیز کو کہ یہ صرف اور صرف وہ جو خواتین کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب پرگننٹ ہوں گے تب یہ ٹیٹنس کے انجیکشن لگیں نہیں یہ اس طرح ہے کہ جو غیر شادی شدہ بھی ہو ان کو بھی لگ سکتے ہیں جو پندرہ سال سے لے کر انچہ سال تک کہ جو بھی ایج گروپ میں اس فعال کرتے ہیں وہ اپنے کو ٹیٹنس کے ویکسین لگائیں اور یہ بہت زیادہ محفوظ ہے احتیاط ویسے ہی کہتے ہیں ہم کے علاج سے بہتر ہیں تو یہ بہت زیادہ محفوظ انجیکشن ہے ٹیٹنس تشنوش کی ویسے جو ہم کہتے ہیں کہ موت فوری موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے یعنی اگر کوئی قوت مدافعت نہ ہو کسی خاتون میں تو اگر پرگننسی میں اس کے پرگننسی بھی ضائع ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ وہ ایک ایکسپوز یعنی مختلف جو بیکٹریل انفیکشنز یا ان کے لیے بھی ایکسپوز اور ساتھ ساتھ اس کے اپنی موت کی وہ شرابی بڑھ جاتی ہے ان کی